بسم اللہ الرحمن الرحیم رموز رمز کی جمع اس کے معنی اشارہ علامت اور عقاف جو ہے بقف کی جمع جس کے معنی ہے ٹھہراو رکنا جو بھی اس کو سمکہ ہے تو رموز عقاف کو جب ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو ایسے اشارے یا علامتیں جو ٹھہراو کے لیے استعمال کی جاتی ہیں کسی بھی عبارت میں کسی بھی تحریر میں تو ان کو رموز عقاف کہتے ہیں اچھا ہمارے سلمس میں جو رموز عقاف ہم پڑھ رہے ہیں وہ دس سب سے پہلے وہ ان کے نام آپ کے خدمت میں پیش کر دیتا ہوں سب سے پہلے سکتہ ہے پھر وفہ ہے پھر رابطہ ہے پھر تفصیلیہ ہے پھر ختمہ ہے پھر سوالیہ ہے پھر ندائیہ ہے پھر فجائیہ ہے پھر واوین ہے اور پھر کوسین ہے سب سے آخر میں کوسین تو ان کو ترتیب وار پڑھتے ہیں نمبر ایک سکتہ یہ علامت ہے اس کی کومہ انگریزی میں جس کو کومہ کہتے ہیں یہ سب سے مختصر ٹھہرا ہوتا ہے یعنی مختصر ترین ٹھہرا ہوتا ہے اب یہ کہاں استعمال ہوتا ہے جملے میں مختلف نام یا اسماں کو الگ الگ کرنے کے لیے سکتہ استعمال کہا جاتا ہے اس کی میں مثال آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ ندیم سکتہ ساجد اور ناصر آئے اب ندیم اور ساجد کے درمیان میں ہم نے وقفہ دیا ہے اور یہ مختصر ترین وقفہ ہے ندیم ساجد اور ناصر آئے دوسرا رموز وقاف کا دیکھیں کہ دوسرا ہے وقفہ اس کو سیمی کولن کہتے ہیں انگریزی میں سیمی کولن اور یہ مختصر ٹھہراوں ہیں اب اس کی تعریف کیا ہے کہ چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک جملہ یعنی ایک بڑا جملہ بنانا اس کو کہتے ہیں وقفہ جیسے دودھ سیحت مند غزہ ہے پھر وقفے کی علامت یہ لذیذ اور طاقتور ہے دودھ سیحت مند غزہ ہے یہ لذیذ اور طاقتور ہے تو یہ ہو گیا وقفہ اس کے بعد رابطہ رابطہ کو انگریزی میں کولن کہا جاتا ہے اور یہ ٹھہراوں ہیں باقاعدہ ٹھہراوں جس کو کہتے ہیں اس کی اس کی تعریف کیا ہے کہ جملہ کے دو الگ الگ حصوں میں رابطہ قائم کرنے کے لئے یا ان کے درمیان مطابقت قائم کرنے کے لئے جو علامت استعمال ہوتی ہے یا جو سائن استعمال ہوتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں تو ہم کیسے کہتے ہیں ندیم یعنی ندیم نے کہا ندیم مخاطب ہے کسی سے السلام علیکم السلام علیکم کہہ کے ندیم سلام کر رہا ہے تو یہ درمیان میں کولن یا رابطے کی علامت آئے گی اس کے بعد تفصیلیہ ہے تفصیل بیان کرنے کے لئے اور یہ یہ سینی کولن تھا یہ کولن ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہاں استعمال کریں گے تفصیلیہ ایک جملے کی تفصیل دوسرے جملے میں دینے کے لئے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ کچھ یوں علامت ہوگی اچھا اب پاکستان کے صوبے درج زہل ہیں یہ علامت اور پھر ہم صوبوں کے نام لکھیں گے جیسے پنجاب ہے جیسے خیبر پختنخواہ ہے اس طرح سے اس کے بعد ختمہ ختمہ جو ہے یہ فل سٹاپ کو کہتے ہیں پردو میں اس کو ختمہ کہتے ہیں جملہ کے اختتام پر اب دو طرح سے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جملہ کے اختتام پر یا مخفف حروف میں دینے کے لئے یعنی ایبریویشن استعمال کرنے کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کام ختم ہو گیا اس کے بعد یہ ختمہ لگاتے ہیں یا بی ختمہ بی اے بیچلر آف آرٹس کا جب ہم وہ استعمال کرتے ہیں تو اس کے بعد سوالیاں ہے سوالیاں آپ کو پتہ ہے کہ سوالیاں نشانے اس کو استفہامیاں بھی کہتے ہیں کہ کوئی چیز دریافت کرنا یا پوچھنا آپ کے ابو کیسے ہیں اگر ہم ایک جملہ بولیں تو آپ کے ابو کیسے ہیں یہ سوالیاں علامت آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ندائیہ ندائیہ اور فجائیہ دونوں کی بیٹا علامات بلکل ایک ہے اور لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ندائیہ ندا سے ہے آواز لگانا سے کسی کو پکارنا یا مخاطب کرنا جیسے جنابِ آلی اور پھر یہ ندائیہ کی علامت یہ دیکھیں ایک لائن اور اس کے نیچے ڈاٹ یا معزز خواتین و حضرات کے بعد یہ ندائیہ کی علامت یہ مخاطب کرنے کے لئے ہوتا ہے فجائیہ جذبات اور احساسات کے اظہار کے لئے ہوتا ہے یعنی آپ اپنے سینٹیمنٹس کو جب اس کا اظہار کرتے ہیں تو وہ آپ یہ علامت لگاتے ہیں فجائیہ کی اب فجائیہ کیلئے کیسے جملہ کیسے استعمال کریں گے واہ اب فجائیہ کی علامت اور پھر آپ جیت گئے یا پھر آہ دکھ واہ خوشی کی علامت ہے اور آہ دکھ کی علامت ہے آہ وہ نہ بچ سکا تو یہ فجائیہ ہے اس کے بعد ایک سیکنڈ لاسٹ جو ہے وہ واہ وین ہے اپنا جو کاماز ہے انورٹڈ کاماز بیرونی اقتباس یا تحریر کو کسی بھی بیرونی تحریر کو نقل کرنے کے لئے کسی باہر کی چیز کو کسی جملے میں شامل کرنے کے لئے ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ واہ وین ہے جیسا کہ قائد نے فرمایا کام کام اور بس کام پر توجہ دو کام کام اور بس کام چونکہ قائد کی کوٹیشن ہے اس کو اس لئے ہم نے یہاں پہ انورٹڈ کاماز میں یا واہ وین میں دیا ہے اور آخری چیز گوسیم ہے یعنی بریکٹس جملہ مہترز ہے یعنی کوئی اتراز ہو یا کسی چیز کو واضح کرنا ہو تو اس میں جملہ میں اضافی جیسے یہ میں نے لکھا بھی ہے کہ جملہ میں اضافی وضاحت کے لئے یا جملہ کو کسی اتراز کو ظاہر کرنے کے لئے جو چیز استعمال کی جاتی ہے وہ قوسین ہے جیسے شائر مشرق اب شائر مشرق سب کو پتا ہے لیکن یہ بریکٹ میں نام لکھ دیا جائے علامہ محمد اقبال یا علامہ اقبال تو یہ قوسین میں آ جائے گا ہمارے قومی شائر ہے اور اضافی وضاحت ہو جائے گی تو یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ آپ کو اگلے لیکچر میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ